ان کے زمانے میں جتنے قبرستان بھرے گئے ہیں ہو سکتا ہے جمہو کشمیر کے لوگ ان کا حساب لے لیں اب ہمیں کہتے ہیں یہ مسلم برو دی ہیں ارے مسلمان کے خلاف تم ہو جس نے مسلمان کو مافیا کے ساتھ جوڑا جس نے مسلمان کو ٹیرسٹ کے ساتھ جوڑا مسلمان کو جوڑنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے وہ اس کو انصاب کے ساتھ جوڑو اس کو امن کے ساتھ جوڑو اس کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امان کے ساتھ جوڑا دیکھیں وہ ان کا ایک سیاسی بیان ہے ان کو بھی زندہ رہنا ہے پولٹکس میں وہ بیان دیتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح کے بیان تب ہی دیتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی رائٹ ہے اپنے آپ کو زندہ اب وہ کئی سے زندہ رہتے ہیں ان کو یہ اچھا لیکن لوگ ان کو تو معلوم ہیں کہ یہاں دو کروڑ سے زیادہ توریسٹ آئے یہاں کلنڈر لگتا تھا یہاں گریب کے بچے جو ہیں وہ پتھر مارنے کے لیے پانچ پانچ سو دو سو دو سو روپیہ دے کے آج وہ سکول جاتے ہیں آج وہ کھیت میں جاتے ہیں آج وہ کھل کھلنے کے لیے آج آپ شوٹے سے گرونڈ کشمیر میں دیکھیں کرکٹ کھلتے ہیں آپ بوٹ اس کو دیجئے جو خون خرابہ نہ لائے جو آپ کے قبرستان نمبر ہے جو ہماری بہنوں کو بیوانہ بنائے ہم اس لیے لوگوں کو یہ ہمارا رائٹ ہے لوگوں کو آگرس نے مسلمان کو بیک ورڈنیس کے ساتھ جوڑا دیش کے پرائیم نیشٹر دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کی قیادت کرتے ہیں اپنی ورکنگ امیٹی میں کیڑر کو ہزائیت دے کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اوٹ ریچ کرو اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہو مطلب ان کی سوچ اور ہماری سوچ میں فرق ہے ان کو انٹرڈیسٹرک ریکلوٹمنٹ بین کس نے لگایا میعال تاب صاحب نے نوجوان کا رجوری پونٹ کے کا تو کس نے کٹا میعال تاب صاحب نے کٹا ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہیں انجینئر غلام علی خٹانہ صاحب ممبر راجعہ سبا بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر بات کریں گے کہ آج ان کا دورہ جو ہے وہ اس وقت راجوری انتناک پارلیمانی کنسیجنسی میں ہے اور گزشتہ کل سے راجوری کے دورہ ہوا ہے کئی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے اور اس دوران اگر بات کی جائے تو یہ جو انتخابی عمل چل رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے بھی بڑے زور شور کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملاقات اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اویر کیا جا رہا ہے کہ آخر کار کس جانب جو ہے وہ جانا ہے اور ساتھی ساتھ میں جو اس سے قبل سیاست رہی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا آنے والا لا عمل کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کی جائے گی سر وقت دینے کے لیے شکریہ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت آپ کل سے جو ہے وہ راجوری پنچ کے ٹور پہ ہیں اور آج آپ کا دورہ پنچ کی جانب ہے تو کل سے جو میٹنگ کا آغاز جو ہے جناب نے راجوری کے اندر کیا ہے تو اس میں کس طرح کی لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ ردی عمل آ رہا ہے دیکھیں ریاض صاحب ایسا ہے کہ راجوری پنچ ہو ایرس ٹوائل ڈوڑا ہو یا کشمیر کا علاقہ ہو ہوں کی سیوہ کرتا رہتا ہوں اور ضروری نہیں کہ میں ممبر پارلمنٹ بنا دو تب ہی میری میں اسی آتا رہتا ہوں اور ہماری یہاں رشتداریاں ہیں ہمیں سٹوڈنٹ ٹائم میں یہاں لوگ جنسٹری میں پڑھتے تھے میڈیوکوئل کالج میں انجرینگ کالج میں ہمیں بہت سیوہ کرنے کا موقع ملا ہے اور سبھی سماج اس میں بھاڑی ہے گجر ہے کشمیری ہے دوسرا سماج جو بھی ہے ہمارا آنا جنر لگا رہتا ہے اور ابھی الیکشن کا محول ہے اور قدرتی بات ہے ہمیں میں پارٹی کے بڑا چھوٹا کرے کرتا ہوں بھالتی جنتا پارٹی میں ریگریس لی علاقوں کا دھورہ کرتا رہتا ہوں اور لوگوں کے مسائل کا ریڈریس چل اور کسی بھی ان کی خوشی گمی میں ان کے مسئلے اوزاکر کرتا رہتا ہوں لیکن کل کا دھورہ اور میٹنگ کا جو آغاز ہوا اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بھارتی جنتا پارٹی کی جانب سے امیدوار بھی جو ہے وہ نہ اتارنا کیا لگتا ہے کہ کارکنان کے بیٹ میں بھی ایک مایوسی ہو سکتی بھارتی جنتا پارٹی کا کارکنان اس طرح کا کیلر نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی کا جیسے کانگرس جاں اس میں سے نیکلیوی جماعتیں ہیں جیسے نیشنل کارفرس ہیں ان کا ورکنگ سٹائل بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ اوبزرویشن ہو سکتی ہے ان کا ورکنگ ہم ہم سیاسی پولیچیکل نرچرنگ سیاسی لاب ہمیں مل جائے ہم لیکشن جیت لیں وہیسے ہم کام نہیں کرتے ہم ڈیفرنٹ شیٹ سے کام کرتے ہیں ہر سماج کا کام کرتے ہیں وہ کئی سے جمہو کشمیر کی ترقی کا حصہ بن جائے وہ سماج گریبی کی ریخہ سے اوپر کئی سے آ جائے وہ ایک روزکار دینے والا کئی سے بن جائے ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے یہاں آتے ہیں ان کے کوئی سیاسی حقوق ہیں ان کے کوئی سماجی جہاں ڈیفرنٹ لیبل پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں ہم تقسیم نی لوگوں کو کرتے ہیں ہم لوگوں کو جوڑتے رہتے ہیں انتخابی عمل میں جب آپ کا امیدوار نہیں آیا لیکن اس دوران کچھ وقفے میں ہم نے دیکھا کہ نیشنل کانفرس اور پی ڈی پی جو ہیں وہ دو جماعتیں میدان میں اوپر کر آئی تھی لیکن جب سے بی جے پی جماعت نے جو ہے وہ میدان میں میدان جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا ہے میدان میں جو ہے وہ اترے ہیں تو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرس اور پی ڈی پی کے درمیان جو پہلے بیان بازے اور اب میں کہیں نہ کہیں بکھلاٹ تو نہیں ہو سکتا دیکھیں ہم ڈیموکریسی کے پرسو بوٹ آچھا بوٹ آ پول ہوا سرینگر میں تو ہم آ جمہوریت کے فیور میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر کے مسئلے میں بڑا ڈیفرنٹ آہ سوچ رکھتی ہے کہ یہاں کا نوجوان جو ہے وہ آہ پتھر مارنے کے بجائے اپنا سکول میں جائے کھیل کوت کے لیے جائے کسان جہاں کھیت میں جائے یہاں بیجنس طبقہ اپنا ریڈی فڑی والا جہاں بڑا بیجنس مین اپنا کام کرے اور جو کشمیر بیسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جہاں کانگرس ہیں ان کا ایک احتصال کرو زیڈ پلس پلس میں رہو لوگوں کا احتصال کرو اور لوگوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو ان کا اپنا ایک سوچ ہے اور اسی طرح کرتے ہیں ہم اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو ان کو قرارہ تم آچا ہے جب ہم چھوٹی سی ہم نے او بی سی کا سربے کروایا کشمیر میں شروع میں یہ بولتے ہیں سیاسی کوئی چال چل رہے ہیں ہم نے او بی سی کو سات پرسنٹ دیا دیا ہم نے سیاسی ریزرویشن شیڈول ٹرائب گجر بکربال کو جہاں پہلے صرف اس میں تھی نوکریوں اور اس میں پروفیشنل کالیجز میں وہ بھی کانگرس اور نیشنل کانفرنس کا اس میں کوئی جوگدار نہیں ہے وہ بھی ایک ہماری سپورٹڈ سرکار دیا تھا تو ابھی ہم نے ان کو سیاسی جب پولیٹیکل ریزرویشن نو سیٹیں دی تب بھی یہ کہتے ہیں سیاسی کرن کر رہے ہیں ہم کبھی سیاسی کرن نہیں کرتے ہیں بہاڑیوں نے کوشش کریا انہوں نے بھی اپنا حق لیا گجر کا انٹیکٹ رکھا ہم لوگوں کو جڑتے ہیں اور ان کا رائٹ دیتے ہیں ہم نے جنگلات کے حقوق دیئے ٹھیک ہے لوگوں کمپلین آتی ہیں لیکن جنگلات کے حقوق بھی نئے ہیں جنگلات کا یہاں جو ایکٹ ہے وہ اس میں بھی کمیاں ہیں جو نیا ایکٹ ملا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں افسر بھی نئے ہیں ابھی باہر ٹرائبل جہاں پپولیشن زیادہ ہیں مسائل کے طور پر آپ کا جارکھنڈ ہے جہاں چھتیز گڑ ہے وہاں جا کے یہ تھوڑا ان کو ٹریننگ وغیرہ ہوگی پھر یہ ان کو معلوم ہوگا فورسٹ ہوتا کیا ہے فورسٹ ڈویلر کیا ہوتا ہے ان کے بارہ تیرہ ٹائپ کے کیا حقوق ہے ابھی تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے سر کشمیر میں جو پولنگ سرنگر نشیست کے اوپر ہوئی ہے اور اس میں جہاں اس وقت ترن ووٹر ترنوٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن پی ڈی پی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تین سو ستر کا جو فیصلہ پانچ اگست کو لیا گیا تھا یہ اس کے خلاف جو وہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے دیکھیں وہ ان کا ایک سیاسی بیان ہے ان کو بھی زندہ رہنا ہے پولٹکس میں وہ دیبان دیتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح کے بیان تب ہی دیتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی رائٹ ہے اپنے آپ کو زندہ اب وہ کیسے زندہ رہتے ہیں ان کو یہ اچھا لیکن لوگ ان کو تو معلوم ہے نا کہ یہاں دو کروڑ سے زیادہ ٹوریسٹ آئے یہاں کلنڈر لگتا تھا یہاں گریب کے بچے جو ہیں وہ پتھر مارنے کے لیے پانچ پانچ سو دو سو دو سو روپیہ دے کے آج وہ سکول جاتے ہیں آج وہ کشمیر میں دیکھیں کرکٹ کھلتے ہیں تو ان کو بھی زندہ رہنے کے لیے اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں ہمارا یہ ہے کہ جمع کشمیر میں آمن کیسے آجائے اور جمع کشمیر کے لوگ ایک انٹرپرینر بنے ایک جمع کشمیر کی ترقی کا حصہ بنے دیش کی ترقی کیسے حصہ بنے یہ ہمارا ویزن دیتا ہے سر جو بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے پہاڑی کمیونیٹی کو ان کو شیڈیول ٹرائب دینا اور گوجر کمیونیٹی کو بھی جو ہے وہ یقصہ رکھنا تو اس سے اس انتخابی عمل میں کتنا فائدہ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے والا میں نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی کبھی بھی سیاسی بقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتی ان سوچوں کا ان سوچ کا یہ تخلیق ہے جو لوگ میں میں پہ رہتے ہیں میں بنوں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم ہم نیشنل کانفرنس جماعت کا کرٹیسیز نہیں کرتے ہم ان میں دادا باپ پھر پوتا پھر آگے بچہ کیا نیشنل کانفرنس میں باقی لوگ نہیں ہیں ٹیلینٹڈ جو اس کو اس کی قیادت کر سکے ہم اس چیز کے خلاف ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک فیملی سے دس لوگ سیاست میں کیوں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا اس پلیٹیکل پارٹی میں اور ٹیلینٹڈ لوگ نہیں ہے بھرتی جنتہ پارٹی ہم میں رہتی ہے بھرتی جنتہ پارٹی کسی کسی کی جگیر نہیں ہے وہ لوگوں کی پارٹی ہے وہ لوگوں کے لیے ہے اس میں مولم نہیں ہوتا ہے اس کا پریزیڈنٹ نیکس کون بنے گا اس کا پرائیم نیسٹر نیکس کون ہوگا ایک چاہے بیچنے مالا عام کاری کرتا ہے دنیا کا پاورفل اور دیش دس سال کانگریس کی ایک امد رہی ڈاکٹر مرمون سنگھ جی آلانکہ بڑے ایک بزنری اور ایک بڑے وہ تھے پرائیم نیسٹر لیکن ہماری اکانومی گیرہ نمبر پہ تھی گیر میں پہ رہی دیش کے وزیراعظم نریندر مہودی جی بنے وہ پانچ میں نمبر پہ لے آئے ابھی وہ ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ آپ بوٹ اس کو دیجئے جو خون خرابہ نہ لائے جو آپ کے قبرستان نمبر ہے جو ہماری بہنوں کو بیوانہ بنائے ہم اس لیے لوگوں کو ہرا یہ ہمارا رائٹ ہے لوگوں کو اویر کرنا آپ اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت بھارتیا جنتہ پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے مسلم کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی ہوتی ہے یہ ایک بخلاہٹ ہے اور چار سو پار جو ہے وہ نعرہ اس برد پورا نہیں ہونے بلا آپ کو دس بڑے لکھی ٹین میجر رائٹس آپ کو اس میں نو کانگرس کے ملیں گے آپ کبھی خود بھی سرچ ماریے کانگرس نے مسلمان کا حصال کر رہا ہے آج مسلمان انپڑ ہے بیک وڑ ہے آج مسلمان نہتا ہے اس کا پلیٹیکل ایکسپوزر نہیں ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے اس کی رسپونسپل کانگرس ہے کانگرس نے مسلمان کو مفیہ بنایا کانگرس نے مسلمان کو بیک وڑ نیس کے ساتھ جوڑا دیش کے پرائیم نیسٹر دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کی قیادت کرتے ہیں اپنی ورکنگ کے میٹی میں کیڑر کو ہدایتیں کرتے ہیں کہ مسلمان جو اوٹ ریچ کرو اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہو مطلب ان کی سوچ اور ہماری سوچ میں فرق ہے وہ چاہتے ہیں وہ ڈراتے ہیں مسلمان کو کہ آپ کو میجرٹی کھا جائے جی حالانکہ قرآن قرآن نے کچھ اور کہا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ رہنا ہے آپ کو اپنے بھڑے بھائی کی عزت کرنی ہے اس کی عبادت گاہوں کی عزت کرنی ہے لیکن کانگرس نے ہمیں دوسرے کام میں لگا دیا آگے اس انتخابی عمل میں جہاں آپ بھی جو ہے وہ راجوری پنچ کی یا انتناک کی اس علاقے میں جو ہے وہ مصروف ہیں تو لگتا نہیں جو راج بھارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے سپورٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی کو کی گئی ہے تو جیسے انڈیا اتحاد کی جانب سے ایک منچ پہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اگٹھی ہیں دونوں فلیگ ہوتے ہیں تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس منچ پہ ایک منچ پہ آنے سے کیوں گریز کر رہی ہے دیکھیں انڈیا اتحاد تو آپ کا پہلے تھا کہا ہوں ملاب جمہو کشمیر کے اس میں بات کریں ملاب نیشن کانفرنس بھی لیکشن لڑ رہی ہے پی ڈی بھی لڑ رہی ہے اتحاد تو پھر کیا ڈیفینیشن ہے تو کیا ڈیفینیشن وہ احسال کرتے ہیں جتنے لوگ نیشن کانفرنس نے مارے ہیں ان کے زمانے میں جتنے قبرستان بھرے گئے ہیں ہو سکتا ہے جمہو کشمیر کے لوگ ان کا حساب لے لے جو انہوں نے کینڈیڈیٹ جہاں اتھارا ہے نیشن کانفرنس نے اس نے اب مجھے بتائی پہلے ایسٹی تھا گوزر بکر وال کو چالیس پرسنٹ آبادی تھی آپ نے دیکھا کہ دلیت کا سات پرسنٹ اس نے کشمیر کے دس جلوں میں اپنا سات پرسنٹ حصہ لیا جمہو کے باقی جلوں میں لیا ان کی آبادی چالیس پرسنٹ اور ان کو انٹر ڈیسٹرک ریکروٹمنٹ بین کس نے لگایا میل طاپ صاحب نے اگر گلہ کٹا نوجوان کا رجوری پونس کے کس نے کٹا میل طاپ صاحب نے کٹا تب ہی آج جب وہ انتخابی عمل میں آئے ہیں لوگ خلاف بھی نہیں لوگ بسیکلی کیا ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور میرا کہنے کا مطلب ہے کہ گریب میل طاپ کے گھر میں سو روپے کا کمبل نہیں ہے میل طاپ کے گھر میں پانچ پانچ لاکھ کا کارپٹ کانسا ہے جس آپ دینا پڑھے گا نا لوگوں کو وقت آ رہا ہے اس دیکھئے ہم بھارتی جندہ بھارتی یہ سوچ رکھتی ہے ہم نے یہاں آئیوش مان بھارت لائیا مطلب جمع کشمیر یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں مزدور سے اور محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ فاروق عبداللہ تک سب کو پانچ لاکھ پری ہے دیش کا کوئی سٹیٹ اور ایسا نہیں ہے ابھی پرائیم نیسٹر نے اس منفیسٹوں میں ہم نے کمیٹمنٹ کری ہے کہ پچھتر سال سے اوپر جو دیش میں ہیں ان کو ہم یہ دیں گے سو بیٹا لیکن جمع کشمیر مسلم اب ہمیں کہتے ہیں یہ مسلم برو دی ہیں ارے مسلمان کے خلاف تم ہو جس نے مسلمان کو مافیا کے ساتھ جوڑا جس نے مسلمان کو ٹیرسٹ کے ساتھ جوڑا مسلمان کو جوڑنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے وہ اس کو انصاف کے ساتھ جوڑو اس کو امن کے ساتھ جوڑو اس کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امن کے ساتھ جوڑا اس نے آہ ہزاروں بچے جو رجوری اور پنچ کے ہیں انہوں نے ان کا اسحصال کرا ہے ان کو گجر اور پہاڑی میں لڑوایا ہے اور اگر نیشنل کانفرنس کی آپ بنیاد دیکھیں جب مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی گئی تو کس بنیاد پہ ڈالی گئی جمعوں کا مسلمان اس کو لیڈر نہیں مانتا تھا شاک عبداللہ کو اور نیرو نے اس کے خلاف ڈالی اور اس کی بنیاد ہی مسلمان کے نان کشمیری سپیکنگ مسلمان کے خلاف پڑی نان کشمیری سپیکنگ مسلمان میں کون تھا کھان تھا پتھان تھا سید تھا گجر تھا جاڑ تھا کون لوگ تھے بگروال تھا اگر سیاسی اگر سیاسی اور ان کو لڑوایا یہ حکومت کیسے کرتے تھے جمعور کشمیر میں گیپ کھائی ڈال دو جمعور کشمیر میں کھائی ڈال دی لوگ اسی کھائی میں مخالفت میں بھی دی رہے اور یہ انجوائے کرتے رہے یہ پیسے کو ڈاویٹ کر کے ٹیکنیکل اوئرپورٹ کا بل بناتے رہے یہ ان کی مطلب اتنا احصال آپ رجوری پونچ میں دیکھی نہیں کتنے ظلم کریں ایک آخری سوال دوں گا اس وقت جو موہیم چل رہی ہے لیکن کئی پروگرام کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ باقی لیڈران بھی جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے بلہ کا جو نشان ہے اس کی جو ہے وہ پرچار کر رہے ہیں لیکن رویندر رینا صاحب کا ایک ابھی بیان جو ہے وہ واضح طور پر پبلک کے بیٹ میں نہیں آ رہا ہے میڈیا انٹریکشن میں جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں اماندار شخص کو ووٹ تو اب کیا نیشنل کانفرنس بھی ہے آہ کا امیدوار بھی ہے پی ڈی پی کا بھی ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا بھی ہے ڈی پی اے پی کا بھی ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو کس کو بے ایمان کہیں گے مجھے نہیں معلوم انہوں نے کس آہ سامیکرن میں بات کری ہوگی کس پرٹیکس میں بات کری ہوگی لیکن آہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو بیزن ہے وہ چاہتے ہیں کہ جمہو اور کشمیر کا کچھ جو نئی جنریشن ہے یہ ان کی رہنمائی کریں یہ جو آمن لائے ہے مہودی جی نے یہاں جمہو کشمیر میں یہ اس آمن کی لوگ رہنمائی کریں کچھ فیملی نہ کریں ہمارا یہ ہے کہ کچھ فیملی رہنمائی اپنا گھر نہ بنے آہ عام جو لوگ ہیں ان میں سے لوگ ان کو اور اماندار آدمی کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھئے ہم ان کے خلاف کیوں ہیں یہ فیملی چلاتے ہیں کانگرس فیملی چلاتی ہے نیشنل کانفرس فیملی چلاتی ہے پی ڈی پی پی اسی لینڈ پر چل رہی ہے میرا کہنے کا مطلب ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اماندار کا مقصد کیا ہے ہم ہم اس لیے بلے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں بیٹھ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ فیملی پا لیں گے ہم یہ یہ لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے کام کرے گا لگتا نہیں ہے کہ کل وہ بھی فیملی کو بڑھاوا دے سکتے ہیں وہ کل کی بات کل کریں گے کل جب آئے گا ایک آخری سوال رہے گا کہ پارلیوانی انتخابات ختم ہونے سے قبل ہی یا ساتھ ہی میں جو ہے جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کروائے جائیں گے دیکھیں تو پارلمنٹ دنیا کا سب سے بڑا لوگ پنتر کا جو جگہ ہے پارلمنٹ جس کو کہتے ہیں اس میں فلاور میں ہومنیسٹر نے کمیٹمنٹ کری ہے کہ ہم یہاں الیکشن کروائیں گے اور ہم جمہوریت پر گلیو کرتے ہیں الیکشن کیوں نہیں کروانے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ انجینئر غلام علی کھٹانت صاحب میمبر راجیہ سبا اور بھارتی جنت اور پارٹی کے سینئر لیڈر وہیں جمہو کشمیر میں جو انتخابی عمل جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اس کو لے کے جہاں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی دو جماعتی راجوری انتناک پہ یہاں پہ میدان میں تھی لیکن جیسے ہی اپنی پارٹی اور بی جے پی جو ہے وہ میدان میں اتری تو اب یہ صاف آیا ہے کہ بھارتی جنت پارٹی میدان میں اترنے کے بعد نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی راجور پہلے صاف تھی وہ نہیں ہے اب ان کو بھی کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اور آنے والے وقت میں کس طرح کا لوگو کا روجان رہے گا وہ بھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر بھی نظر سانی جو ہے وہ ضرور کریں گے